جیسے ہم سبی کو یہ بلوگ ون کا پارٹ سیکنڈ ہے جس میں ہم سیکر سے سالہ سر ویزٹ کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو جو کلپ دکھ رہی ہے اس میں میں سیکر سے سالہ سر جا رہا ہوں تو پلان یہ تھا کہ چار سپٹیمبر کو ہم صبح گھر سے نکل کے اور سیکر پہنچیں گے سیکر سٹے رہے گا پھر سالہ سر ویزٹ کریں گے پانچ تاریخ کو صبح صبح جلدی پھر پلان یہ تھا کہ واپس سیکر آکے سیکر رکھے اور اگلے دن صبح مطلب چھے تاریخ کو صبح ہم جائیں گے کھاٹو شام بٹ انفورچنیٹلی چار تاریخ کو سیکر میں میرے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میرا بلکل من نہیں کرتا ہم وہاں رکنے کا تو میں چار تاریخ کو ہی شام کو سالہ سر آنے کے لئے پلاننگ کر لیتا ہوں اور سالہ سر رکھتا ہوں پھر رات کو آکے سالہ سر بالا جی دھام چورو ڈسٹرکٹ راجستان میں پڑتا ہے ہسار سے اراؤنڈ 203 کلومیٹر سے اور نیرسٹ ریلیو سٹیشن جو سالہ سر کے ہے وہ ہے سوجانگڑ پھر سوجانگڑ سے آپ شیرنگ جیپ یا بس لے کے سالہ سر آ سکتے ہیں سالہ سر بالا جی دھام مندیر کی جو لوکیشن ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں کیونکہ گوگل میپس پہ جب آپ لوکیشن رونیں گے تو آپ کے جو بالکل پین پوئنٹ لوکیشن ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو جب آپ سیکر سے سالہ سر جاتے ہیں تب راستے میں لکشمنگڑ نام سے ایک جگہ آتی ہے اور وہیں پہ ہے لکشمند دوار جو کی ہے سیکر سے سالہ سر کی سائیڈ کا انٹرنس پوائنٹ تو میں صبح جلدی اٹھ کے ساڑھے چیار بجے اور آرتی کے لیے نکل جاتا ہوں موٹل سے تو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ آپ کو گلی کے دونوں سائیڈے دکانے ملیں گی بہت ساری جس میں آپ پرشاد لے سکتے ہیں دھجائیں لے سکتے ہیں پرشاد میں آپ پیڑے لے سکتے ہیں بوندی لے سکتے ہیں بوندی کے لڑڈو لے سکتے ہیں اور چورما لے سکتے ہیں یہ چاروچی جو کا بھوگ لگا جاتا ہے ہر کسی کے من میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ بیسٹ ٹائم کے ویزٹ کرنے کے لیے جس میں آپ کو سب سے چھ درشن ہو جائیں گے سالہ سال بالا جی کے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر ٹائم بیسٹ ٹائم ہے اور ایسا کوئی بھی ٹائم نہیں ہوگا صبح پانچ بجے سے لے کے رات کو نو بجے تک جس میں آپ کو یہاں پر بھیڑ نہ ملے ابھی ساڑھے چار بجے ہیں اور شردھالو ابھی سے پہنچ رہے ہیں اور ابھی سے نہیں یہ تین بجے سے ہی پہنچ رہے ہیں کیوں کیونکہ منگلوار تھا اس دن اور صرف منگلوار ہی نہیں ساون کے بعد کا پہلا منگلوار تھا تو یہ اس چیز کو اور زیادہ سپیشل بنا دیتا ہے تو مین مندر میں انٹری کے ایک نہیں بہت سارے پوائنٹس ہیں تو آپ تین یا چار جگہ سے انٹری کر سکتے ہیں جس طرح یہ والا گیٹ ہے ایسے ہی تین یا چار گیٹس ہیں تو ایک یہ گیٹ بھی ہے لیکن انیشل ہی آپ کو یہاں ان سارے گیٹس کو کور کر کے کہ آپ ایک ہی پوائنٹ پر پہنچیں گے بیری گیٹس کے بلکل پاس تو ابھی آپ کو یہاں سے انٹری لینے پہ ایسے بیری گیٹس دکھ nosso لیٹس میں آپ کو ان بیری گیٹس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جانا ہے تو آپ کو انہی بیری گیٹس کے بلکل ساتھ ساتھ چلتے چلے جانا ہے اور آپ انیشل پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کو لائن میں لگنا ہے یہ صبح ساڑھے چار بجے کی بھیڑ ہے اور ابھی درشن شروع بھی نہیں ہوئے ابھی پانچ بجے اندر آرتی کی جائے گی پھر ساڑھے پانچ بجے درشن کے لیے کپاٹ کھولے جائیں گے اور اس کے بعد کہیں درشن ابھی لاشی درشن کر پائیں گے تو یہ وہ انیشل پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو مندیر میں درشن کے لیے لائن میں لگنا ہے بیس ٹائم تم آپ کو سجیسٹ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے لیکن میں آپ کو ایک چیز بلکل سجیسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ جتنا لیفٹ میں رہ سکتے ہیں اتنا لیفٹ میں رہیے کیونکہ مندیر میں گھسنے کے بعد جب لائن سپلٹ ہوتی ہے تو لیفٹ سائیڈ والے جو لوگ ہیں وہی سب سے پاس رہتے ہیں مورتی کے تو آپ کو وہی سے سب سے اچھے اور بینہ کسی بھیڑ بڑھ کے درشن ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو مندیر کے اندر پرشاد لے کے جا سکتے ہیں لیکن مندیر کے پریمیسز کے اندر آپ کو کہیں بھی پرشاد چڑھانے کو اللہ نہیں کیا جائے گا تو میں اب آپ کو مندیر کے پیچھے کی کہانی بتاتا ہوں بالا جی کے ایک بھکتے مہنداز ان کی بھکتی سے پرسو نوکر بالا جی نے انہیں مورتی روپ میں پرکٹ ہونے کا بچن دیا تھا تو اپنے بچن کو پورا کرنے کے لیے بالا جی ناغور جی لے کے اسوٹا گاؤں میں 1811 میں پرکٹ ہوئے تھے اور پرکٹ کیسے ہوئے اسوٹا میں ایک جاٹ کھیت جوترا تھا تب ہی اس کا حل نیچے کسی کٹھور چیز سے جا کے ٹکر آیا اور اسے نکال کر دیکھا تو ایک پتھر تھا جاٹ نے اپنے انگوچے سے پتھر کو ساف کیا ساف کرتے ہی اس پر بالا جی کی چھوی نظر آنے لگی اتنے میں ہی جاٹ کی پتنی گھر سے کھانا لے کر آئی اور بالا جی کی مورتی کو باجرے کے چرمے کا بھوگ لگایا یہی کارن ہے کہ بالا جی کو چرمے کا بھوگ لگتا ہے کہتے ہیں جس دن یہ مورتی پرکٹ ہوئی اس رات بالا جی نے سپنے میں اسوٹا کے تھاکور کو اپنی مورتی سالہ سر لے جانے کے لئے کہا دوسری طرف موہن رام کو سپنے میں بتایا کہ جس بیل گاڑی سے مورتی سالہ سر پہنچے گی اسے سالہ سر پہنچنے پر کوئی نہیں چلائے گا جہاں بیل گاڑی سویم رک جائے گی وہیں پر میری مورتی تم ستھاپیت کر دینا اور جہاں پر مورتی ستھاپیت ہے اسی دن وہاں بیل گاڑی آ کر رکی تھی پورے بھارت میں ایک ماتر سالہ سر میں داڑی موچوں والے ہنمان جی یعنی بالا جی ستھت ہیں اس کے پچھے مانتے یہ ہے کہ مہن رام کو پہلی بار بالا جی نے داڑی موچوں کے ساتھ ہی درشن دیئے تھے مہن رام نے اسی روپ میں بالا جی کو پرکٹ ہونے کے لئے کہا تھا اس لئے ہنمان جی یہاں داڑی موچوں میں ستھت ہیں بالا جی کے بارے میں ایک بڑی روچک بات یہ ہے کہ ان کے مندر کا نرمان کرنے والے مسلمان کاریگر تھے ان میں نور محمد اور داؤ کا نام شامل ہے تو یہ تھے کچھ فیکٹس مندر سے ریلیٹڈ اب جیسے ہی آپ ایکزٹ لیں گے مندر سے بہار آئیں گے درشن کر کے آپ کو ایسی ایک مارکٹ مل جائے گی جس میں آپ بچوں کے لئے کھلونے لے سکتے ہیں دھجائیں لے سکتے ہیں کیرنگز لے سکتے ہیں پوسٹرز لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ سٹے کی آپ دو ٹائپ کی جگہ پہ رہ سکتے ہیں یا تو دھرمشالہ یا ہوتل دھرمشالہ آپ کو مل جائے گی پانچ سو روپے سے کم کم میں اور اگر آپ ہوتل لیتے ہیں تو آپ کا خرچہ آئے گا پانچ سو سے لے کے پاندرہ سو روپے تک آپ کی پریفرنس کے اکورڈنگ آپ کو کس ٹائپ کا روم چاہیے اس کے اکورڈنگ مندر میں درشن کر کے آپ لوگ یہاں باہر جو مارکٹ ہوتی ہے وہاں پہ ناشتہ کر کے اور شوپنگ وغیرہ کر کے اور اگلا جو مندر ہے وہ کبر کر سکتے ہیں جو کی ہے شریعنجنی ماتا کا مندر انجنی ماتا مندر کی بھی لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے انجنی ماتا کا مندر بالا جی کے مندر سے ایک کلومیٹر دور ہے انجنی ماتا کا مندر کیوں بنا اس کے پیچھے یہ قطعہ کہی جاتی ہے برمچاری ہنومان جی نے اپنی ماتا سے کہا کہ وہ ستری و سنطان سمبندین سمسیاؤں کی پریشانی لے کر جب کوئی ستری ان کے پاس آتی ہے تب وہ ان ستریوں کی چنتہ کو نہیں ار سکتے اس مندر میں ماتا کو ہارشنگار چڑھایا جاتا ہے پرشاد کے علاوہ اس مندر میں انجنی ماتا کے گود میں بالا جی بیٹھے ہیں پنڈیت پنہ لال نام کے ایک وقتی تھے جو دیوی انجنی کے بہت بڑے وقتیں ان کی تپسیا سے پرسند ہو کر دیوی انجنی نے انہیں یہ آشروات دیا کہ جس ستان پر انہوں نے اپنی تپسیا کی ہے وہ اسی ستان پر آ کے ویراجیں گی اس کے بعد سیکر نریش کلیان سنگھ نے ماتا کی پریڑنا سے یہاں ماتا کی مورتی کی ستھاپنا کی اب ٹائم آ چکا تسالہ سر کلویدہ کہنے کا تو ہم صبح صبح انجنی ماتا مندر میں درشن کرنے کے بعد اپنا بیگ اٹھا کے ہوتل سے اور چل پڑے تھے ساری طرف اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن میں انجنی ماتا مندر اور سالہ سر مندر کی دونوں کی لگیشن ڈسکرپشن میں دے دی ہیں پلس میں جتنے گیرز میں اپنی ویڈیوز میں یوز کرتا ہوں جیسے ٹینک بیگ ہو گیا فون کیمراز ہیلمیٹ جیکٹ گلوز ایکسٹر جتنے بھی چیزیں میں یوز کرتا ہوں ساروں کی لنک میں نے نیچے پروائیڈ کر دی ہیں کسی کو بھی اگر کچھ بھی بائے کرنے کا من ہو تو ان لنک سے بائے کر سکتا ہے اور نیکسٹ ٹریپ اپنی کہاں پہ جا رہی ہے یہ میں نے انسٹاگرام پہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو آپ لوگ وہاں فولو کر دیجئے رام رام ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں